بیہار کے پروسیم جیتن رام مانچی نے تجسوی یادف کے اس بیان جس میں انہوں نے اپنے آنے والے دو تین مہینے میں بیہار میں سرگار گرانے کا دعویٰ کیا تھا کو سیرے سے خارج کر دیا ہے دلی میں پہنچے مانچی نے کہا ہے کہ بیہار میں انڈیے پوری طرح سے ایک جھوٹ ہے اور ہم بی آئی پی انڈیے کے ساتھ مجبوطی سے کھڑے ہیں مانچی نے لگے ہاتھوں چراغ پاسوان پر بھی قرارہ حملہ بولا ہے چراغ پاسوان کو نشانے پر لیتے ہوئے جیتن رام مانچی نے کہا ہے کہ وہ اب انڈیے میں نہیں ہیں اور چراغ پاسوان کے تیجسوی کے ساتھ جانے سے فرق نہیں پڑے گا وہیں مانچی نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دلیت ووٹر اکیلے چراغ کے ساتھ ہے ان کے پتا کا جو جنادھار رہا ہے اس سے پشوپتی پارس کے بھی لوگ جائیں گے لگے ہاتھوں جیتن رام مانچی نے کہا ہے کہ چراغ پاسوان کا کوئی زمین نہیں ہے جتنا جن سمپرک ہونا چاہیے وہ اتنا جن سمپرک نہیں بنا پائے وہ جو کچھ بھی ہیں اپنے پتا جی کی وراثت پر ہیں رام بلاس پاسوان نے اپنے جیون کال میں ہی چراغ پاسوان کو پارٹی کا ادھیاکش بنایا رام بلاس پاسوان کی جہانتی کارکرم پر ٹپنی کرتے ہوئے مانچی نے کہا کہ کی کیبل جہانتی منانے سے ہی SCST تیجسوی یادیو کے ساتھ نہیں آ جائیں گے وہیں چراغ نے اپنے آپ کو ہنوان اور نریندر موڈی کو بھگوان کا کہا ہے اور جس سے کچھ لوگ بھرمت ہو گئے تھے اس لیے ان کا ووٹ پرتیشت کچھ بڑھ گیا تھا لیکن نریندر موڈی جی کو رام کہنا چراغ پاسوان کا سلاوہ تھا آپ کو ہماری یہ رپورٹ کیسی لگی ہمیں کمن باکس میں لکھئے بانکہ اور خبروں کے لیے جھڑے رہے یہ SPN 9 News کے ساتھ